اسلام علیکم ویور کیسے امید کرتا ہوں کہ سب ٹھک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میری ویلاک کے اوپر نہیں ہے آج کی ویڈیو ہمارے ملک کے مایہ ناز مذہبی سکولر ڈاکٹر زمین رکھتر نکوی جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے بہت ہی اچھے انسان تھے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں جنت و فیدوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمایا اور ان کے لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمایا اب کر کے فراموش تو ناشاد کروگے پر ہم جو نہ ہوں گے تو بہت زیاد کروگے بلکل ایسے ہی ہے بیور انہوں نے بہت زیادہ تکاریریں کی مذہبی لحاظ سے اور مختلف ٹاپک کے اوپر انہوں نے عوام کی رہنمائی کی انہوں نے زیادہ تر اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے اوپر گزار دی لیکن ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی تکاریر کو اور ان کی جو باتیں تھیں میمز بنا کر انہیں غلط پیش کیا تو آئیے ہم ان کی زندگی کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے کہاں پلے بڑے کہاں تک پڑا کیسے پڑا تو شروع کرتے ہیں ان کا پورا نام زمیر اختر نکوی تھا وہ انڈیا کے اتر پردیش کے زلہ لکھناو میں چوبیس مارچ انیس سو چوالیس میں پیدا ہوئے وہ صدات گردیزی فیملی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنی میٹرک حسین آباد سکول لکھناو میں حاصل کی اس کے بعد انہوں نے اپنے انٹر بھی گورنمنٹ جبلی کالیج لکھناو سے حاصل کیا اس کے بعد انہوں نے اپنی گرجویشن جو گرجویشن ہے وہ بھی انہوں نے وہیں حاصل کی لکھناو کے اندر اس کے بعد انیس سو ستا سٹھ کی اندر وہ پاکستان میں مستقل طور پر کراچی میں سیٹل ہو گئے علامہ ڈاکٹر زمیر اکتر نکوی تین سو سزید کتابوں کے مصنف ہوئی رہے ہیں جن میں لیٹریچر کلچہ مذہبی فلسفر مذہبی سکولر تھے اس کے بعد کمپیوٹر ٹکنالوجیز ہسٹری اور ریلیجیس فلسفری میں انہوں نے کتابیں لکھی علامہ ڈاکٹر زمین اکتر نکوی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے بہت زیادہ تکاریریں کی اپنے شیعہ مسلک میں مجلس وغیرہ کی انہوں نے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی پاکستان کی عوام ہے یا جتنے بھی مطلب دوسرے لوگ ہیں ان کے تکاریر اور ان کے جو باتیں تھی پلیز ان کے میمز وغیرہ نام بنائیں اب تو وہ گزر گیا اس جہان سے اب ان کے پیچھے اس طرح کی مزاکیں ہیں اور اس طرح کی جو میمز وغیرہ جو لوگ بنا رہے ہیں ان سے میں اس طرح کیا میمز نہ بنائیں کہ کسی کو ہارٹ نہ کریں انہوں نے ایک پروگرام کے اندر بھی یہ بتایا تھا کہ جو لوگ میری باتوں کے مزاک بناتے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے مطلب وہ بہت ڈس آلٹ ہوئے تھے تمام دیکھنے اور سننے والے بھی اور سے گزارش ہے کہ ان کی حق میں دعا کریں اللہ پاک انہیں جنت میں عالی سے عالی مقام عطا کرے ان کے لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین اللہ حافظ